یہ ایک پورا جو ہے وہ کمانڈو کا سوٹ لگ رہا ہے ہمیں وہ پاپا جی فرماتے تھے کہ دین کا ایسے کام کرو کہ بیکھنا لے دا نا ایک وری تو ہاں نکلے ضرور اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بن عاصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نور پاکستان اس وقت آپ کو یہ پیچھے چھے نوجوان نظر آ رہے ہوں گے ہم نے ان کو عورت کی ہر تقریب میں دیکھا ہے کہ یہ اوپر سٹیج پر سیکیورٹی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایک بہت ہی یونیک یونیفارم ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یونیفارم کیوں بنوایا اور یہ کہاں سے تشریف لے گا اسلام علیکم اسلام اچھا سب سے پہلے آپ بتائیں نام کیا آپ محمد اشرف اشرف بھائی کہاں سے تشریف لے کر رہے ہیں اسیالکورٹ سے سب دو سیالکورٹ سے شریف لے ہیں یہ سب دو سیالکورٹ سے اچھا ہم نے دیکھا کہ آپ لوگ سٹیج کے اوپر سیکیورٹی دے رہے ہیں تو آپ نے بڑا یونیک یونیفارم بنوایا ہے ہم نے آج تک ٹیل پی کا اس طرح کی یونیفارم نہیں دیکھا تو اس کی کیا وجہ ہے کیا ریزن ہے اس کی بھی سے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب سے ڈیفرینٹ کرنا چاہتے تھے اور یہ ہم نے کسی سے نہیں ہم نے خود سے ڈیزائن کی ہے اور خود سے بنوایا ہے اپنی مدد آپ کے تحت پر یہ سیالکورٹ سے بنایا ہے جی ہم نے یہ سیالکورٹ وہ کسے بنوایا ہے آئیڈیا آپ کو آیا کہاں سے کہ ہم نے یہی ڈیزائن دینا ہے آئیڈیا ہم میں نے نیٹ سے سرچ کیا تھا الگ الگ ڈیزائن الگ الگ سب کچھ تو پھر میں نے سیالکورٹ سے ملا آکھا تو یہ والا یونیفارم چینج کروایا ہے یہ ایک پورا جو ہے وہ کمانڈو کا سوٹ لگ رہا ہمیں تو آپ کو جو ٹریننگ بھی کوئی دی گئی یا سکیورٹی کے حوالے سے نہیں نہیں ہمیں کوئی ٹریننگ نہیں دی گئی الحمدللہ ہم پہلے سے ہی سکیورٹی کرتے تھے اور ہم میں ایزا پی پی پنٹالیس سکیورٹی انچارج ہوں پیچھے میرا شمس بھائی ہے یہ ہمارے زلے کے سکیورٹی انچارج ہے جی تو ہمارے ساتھ یہ شمس بھائی سکیورٹی انچارج ہیں پی پی کے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے شمس دین رزوی اچھا آپ سکیورٹی انچارج ہیں تو ادھر کون لیڈ کر رہا ہے ادھر ہی میں لیڈ کر رہا ہے آپ کا سادہ حسین رزی صاحب سے یہاں پر سکیورٹی دینے کے حوالے سے کس سے رابطہ ہوئے یا مرکز نے خود آپ سے رابطہ کی ہے دیویجن کے ساتھ رابطہ رابطہ ہوا پھر دیویجن سے پھر مرکز سے ہوا تو یہ مرکز نے آپ کو کہا تھا کہ پرسنل سکیورٹی کے لیے ہمیں بندے چاہیے جی جی مرکز نے کہا تھا آپ کا یہ جو یہ ایک بنایا وہ آپ نے بورا کمانڈو والا ہو لیا آپ کے ذہن میں کیسے آیا وہ پاپا جی فرماتے تھے کہ دین کا ایسے کام کرو کہ دیکھنے والے کی جو وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ویکھنا لے دا نا ایک وری تو وہاں نکلے ضرور سڑے ضرور اسی اس لیے کام کیتا ہے کہ جڑا ویکھنا لے منافقی یا کافروں نے پتا لگے کہ حضور دی آشک اچھوی زندان ہے تو آپ کی بابا جی کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے پہلی ملاقات آپ کی کب اور کہاں پر ہوئی تھی پہلی ملاقات ہوئی تھی دوہزار انیس میں بابا جی کی محجد میں رحمت اللہ الرمی تو آپ کو بابا جی کے حوالے سے کوئی واقعہ یاد ہو یا کوئی بات یاد ہو جو بابا جی نے آپ کو کہی ہو مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ بابا جی رکب سال ہوا تھا تو مران خان نے خطاب کرنا سا ابھی اس کی حکومت تھی تو اس نے خطاب کرنا تھا تفران سالہ معاملہ بھی چل رہا تھا تو میرے دل میں آیا کہ اگر عوام اس کی باتوں میں آگئی ہمارے ساتھ نہ چلی تو ہماری تحریک کا کیا ہوگا یہی بات سوچے سوچے میں سو گیا جب میں سویا تو بابا جی خواب میں آگئے تو بابا جی نے فرمایا سی پجابی میں ایک پتر ٹینچن لینڈی ضرورت نہیں ہی تو اڈکانڈ دے مگر کھڑے ہیں تو جتوں نے بابا جی نے جناب تھا پڑا دیتا ہے وہ دیتوں نے لائے کہ انہوں تک کوئی پریشان نہیں آئی تین پہ تین بیتری آ رہی ہے تو کام شابی میرے رہی ہے الحمدللہ وہ جڑا ایش جڑا پنایا سی یونی فارم اے دے تے حکومدل کوئی ایکشن نہیں آ سکتا کیونکہ اے اونا چاہ آئی حکومدلہ رالدہ ہی نہیں یہ آئی چیز لیتا ہے یہ بولٹ پروف ہے نہیں نہیں بولٹ پروف نہیں ہے اس کے لئے بھی کوئی آگے سوچا جی جی انشاءاللہ نیکس ٹائم اچھا سر آپ ہمیں بتائیں کہ سادہ حسین رزوی کے لئے یہ سکیورٹی پرسنل ان کے لئے ہے یا آپ پورے پنڈال کی کر رہے ہیں نہیں بیسے تو ہم پنڈال میں بھی جا کے دیکھ کے چیک کر رہے ہیں اگر کوئی آسا بندہ نظر آتا ہے نا تو ہم اس پہ بھی نظر آکھ رہے ہیں لیکن ہم میں یہ سپیشل سادہ رزوی صاحب کے لئے تو یہ صرف ارس کے لئے یا ہر ایونٹ پر ہوگی نہیں یہ صرف فیلحال ارس کے لئے ہے اور باقی ہمارے سیالکورٹ میں جب قائد مخترم آئیں گے ان کے لئے ہے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ نے سب سے پہلے یونیک کام کیا ہے تو جو باقی لاہور شہر کے یا کسی اور شہر کے لوگ ہیں ان کو آپ کیا مشرہ دینے چاہیں گے کیا اس طرح کی ڈیویلمنٹ ہونے چاہیں گے وہ خودی اس بات سے بڑا پریس ہو رہے ہیں اور انہوں نے حس سے ہوایش ظاہر کی ہے کہ ہم میں بھی جوانا یہ والی یونی فارم بنوانی ہے لازٹ میں ارس کے حوالے سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں بابا جی کی زندگی کے حوالے سے کوئی بات کہنا چاہیں جو آپ کو یاد ہو بابا جی کی زندگی کی ہر بات ہمیں یاد ہے لیکن ہم بابا جی کو بہت مش کرتے ہیں اور اس سے آگے میں کچھ نہیں گیا سکتا کیونکہ میری آنکھیں نام ہو جائیں جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ نوجوان کس طرح سے سکیورٹیک فرائیسر انجام دے رہے ہیں تو ہماری گزارش ہے کہ آپ ایک نعرہ بھی ہمیں لگا کر دکھائیں جی لگا سندہ پار سندہ پار شباہ نبیع خطو آج لی ساڑے پاپا جی ت کیا بار جیتا رب پی رب پی رب پی رب پی رب پی رب پی موسیقی